موسیقی 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 اندر گیا کروائی کرنے اور اس کا چارک کھلا ہوا تھا دان تل کے نظر آئے اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی اور میرے کو باہر جھڑکا ملا اور باہر جیسے اسے میں لکھلا توبہ معافی مانگا میں نہ بلندگ باد نہ میں یہ نہیں کروں گا توبہ مانگی ہے جہاں اللہ سے خواب پھایا میں نہ بلندگ باد نہیں کروں گا یہ کیسے تم میں مطلب کیسے کیا تم نے کس قسم کے انسان ہو تم غلطی معافی ہوگی توبہ ہوگی تھی بس کیا تم فضول بخواس کر رہے توبہ ہوگئی مانگی معافی ہوگئی تم تمہیں احساس ہے تم کیا ہے جو احساس ہے احساس ہے تم میں احساس ہے اور میرے کو اپنا بہت شرمندی ہے اور بہت میں نے شرمندی ہے تم پاگل ہو کیا نہیں بھا ایسا ہی تھا صحیح تھا لیکن بس اس کے ذینبے باتوں میں آکے بس میرے سے یہ ہو گیا تھا کس کی باتوں میں آکے وہ لڑکے وہ تو مرا ہوئے نا وہ مر گیا کب مرا گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ہی مرا رہا ہے کس کے بعد سمجھو جو اٹھالی رواقی کیا ہے نا اس کے بعد پھر وہ مرا رہا ہے وہ رون جی چرسی چرس مرز پی رہا تھا کتنا رسا ہو گیا اس بات کو سمجھو ہو گیا آٹھ سال پہلے کی بات تھی آٹھ سال پہلے مرا ہے وہ وہ آٹھ سال پہلے مرا ہے سمجھو کروائی آٹھ سال ہو گیا اس بات کو اس کے بعد مرا رہا تھا وہ اسے مرنے کو کتنے سال ہو چکے ہیں نو سال لگا لو نو سال پہلے مرا گی تو اس کے مرنے کے بعد بھی تم نو سال تک یہ کرتے رہے ہو نہیں اس کے بعد نہیں کیا اس کے بعد چار مہینے بعد میں کیا پانچ مہینے پانچ مہینے ایک ہی کروائی کیا اس میں جیسے آنکھوں سے روشن نہیں گئی اس کے بعد اور میں اس کے بعد بھاگا اور لوگوں نے لوگوں کو ملے میں پتہ چلا کہ اس نے یہ کروائی کیا ہے شور مور کیا ان لوگ نے اور پولیس والے کو بولا کہ اس نے یہ کروائی کیا ہے اور اس سے سمجھوں میں پکڑا گیا پھر نہیں آٹھ سال سے تم نے کوئی کروائی نہیں کی اس کے بعد ایک کروائی کی دی ایک سیکنڈ آپ آئیے گا ایسے چو آسیم صاحب وہ بات پوری بتاؤ نا تم نے کروائی شروع کی اس کے ساتھ شروع کی اس کے ساتھ شروع کی اس کو مرے وے دو سال ہو گئے تین ہو گئے آٹھ تو نہیں ہوئے نا نہیں آٹھ نہیں تین سال ہو گئے چار دو سال ہو گئے دو سال دو سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گئے چلیں دو دھائی سال پہلے مراؤ گا دھائی سال ہو گیا تھا دھائی سال ہو گیا وہ مر گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کروائی کیا اٹھ تالیس دھائی سال میں تم نے پھر اٹھ تالیس کروائیاں کی جہاں کیا کہہ رہے ہو بھئی سچ سچ بولو سب کچھ سچ سچ بولو کروائی سمجھو میں کرتا گیا وہ سمجھو مار گیا ہاں پانچ مہینے بعد اس کے شروع سمجھو یہ وہ جاتے تھے اس سے یہ دفن ہوتی تھی اثر میں مقریب کے پاس ہم جو کربائی کرتے تھے وہ اور میں کرتے تھے سمجھو ہم لوگوں نے کتنا کر لیا اٹھ تالیس سال گیا سمجھو دونوں نے مل کے جہاں اٹھ تالیس ٹھیک ہے وہ مر گیا وہ مر گیا تم لگے رہے ہاں میں کرتا رہا اس کے بعد تم اس کے گھاتھ کرتے رہے نا تو اٹھ تالیس سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا کتنے ہو گئے یہ سمجھو اٹھ تالیس کے ساتھ میں نے کیا اس کے بعد پھر ایک واقعی میرے ساتھ ہوا تھا آخری میرے ساتھ ہوا اٹھ تالیس کے علاوہ آخری جو ہوا اس نے سمجھو میں کیسے کبر کھو تھا میں سمجھو میں اندر گیا کبر کے طرف سے اندر گیا پیچھے سلے پہٹایا تو آنکھ اس سے روشنائی ہوئی سمجھو اس کے مردے کے بعد تم نے صرف ایک کروائی کی اس کے مرنے کے بعد نہیں کیا ہے کافی کیا ایک کافی کییں کتنی کییں سوچو ایک سیکنڈ لے لو سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کییں سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے چاہے ایک کیا یا آٹھ تالیس کیے یا ساٹھ کیئے اس کے مرنے کے بعد کتنی کییں شروع کرانے والا تمہیں کون تھا اے گورکان تھا وزیرا تھا اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کی ہیں مل کے جو کی ہیں مل کے جو اٹھالیس کی ہیں مل کے جو اٹھالیس کی ہیں پچاس کی ہیں تو کلیر بتاؤ نا کہ اٹھالیس کی ہیں پچاس کی ہیں اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں دو کی ہیں چار کی ہیں دس کی ہیں اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں اکیلے جو کی ہیں اکیلے اکیلے جو کی ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں وہ آپ بتاؤ میٹم وہ میں نے دو کی ہیں میں نہیں مانتی نہیں دو کی ہیں میں نہیں مانوں گی میں مانوں گی اس کے بعد میں نے غلطی اور معافی توبہ ملکی تھی میں مانتی ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات نہیں میں اس کے بعد یقین کرنا ہوں میں اللہ صرف اللہ کو بھی حاضر دینا اور موت دینی ہے دنگی دینی ہے اگر تمہیں موت دینی ہوتی نا میں بہت پریشان ہوں اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبرے نہ کھوتے خدا کا خوف کرو تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بتر آدمی ہو شرمندہ ہوں میں صرف بہت ہو گیا لیکن شرمندہ ہوں کیا کریں تمہارے شرمندگی کا ان والدین کو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے جواب دین ہے بس غلطی ہو گیا اس کے بعد میں نے اتنا کیا اس کے بعد فیض سمجھو نا کچھ میں نے نا کیا عشقین کرنا اللہ کو حاضر دیان دینے نے پچاس کافی نہیں تھی اور بھی کرنا چاہتے تھا تم نہیں انگر محباجی وکر کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد مافی توبہ تمہاری چھوڑ دو مافی توبہ دیکھو ماف کرنے والا تو اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے کس کو پکڑتا ہے اس میں ہم نہیں بات کر سکتا ہے ہم تو اس وقت انسانیت پر بات کریں گے تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو نہیں انسان سمجھتے ہو انسان سمجھتے ہو انسانوں والی کون سا کام کیا تم نے انسانوں والا کام نہیں کیا تو جانور ہی ہوئے نا تمہاری بہنیں ہیں جی ہاں بہنیں ہیں زندہ ہے جی اگر کل ان کو موت آجا دی ہے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے کیا کرو گے تو کیا کرو گے اس آدمی کے ساتھ جان سے مار دینا چاہیے جان سے جان سے مار دینا چاہیے کیوں کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے تو پھر تمہارے لئے کیا سزا ہونی چاہیے یہ سزا یہ ہے کہ بس ابھی سزائے مہت بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے مانگنا چاہتا ہوں دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا سانس کرتا ہوں اس میں کہ بہت میرا کچھ ہو گیا شرم ہندہ بھی ہوں بہت میرا بہت توبہ ہی مانگتا ہوں اللہ سے بہت دن کے بعد میرا بس توبہ ماحافی مانگ لی ان شااللہ میں نہیں کروں گا جو ہو گیا ہو گیا اب ان کے بعد کچھ بھی میں نہیں کروں گا ایندہ کی بارت پر گھنگو چائش رہ گئی ہے نہیں بس توبہ ہی مانگتا ہوں ماتر چاہتا ہوں اور شرم ہندہ igen اور Joe ہو گیا بس ہوگیا انشاء اللہ اللہ یعنی تعلیم علیم لی ہے کچھ بھی نہیں کلمہ آتا ہے نماز پڑھتے ہو کلمہ پڑھ سکتے ہو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ ابھی سزا اپنی مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا میں پوچھ رہا ہوں تمہارے سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پہنسی کے لیے بھی تیار ہوں اس کے جو میں بہت شرمندہ اور اس کے وجہ سے میں نے کیا بہت غلط کیا اللہ آزر 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 آز شرمندگی ہے شرمندگی شرمندگی تو چھوڑو تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب پرنے کا مقام ہونا چاہیے آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنے ہوا ہوا نہیں یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا یہ اکرانے والا وہ ہی تھا اس کے وجہ سے میر سے بھی سمجھو آ گیا دماغ میں آ گا پتہ نہیں چلے ایک دم سمجھو شروع میر سے بھی ہو گیا تھا کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچ ہے ہاں پاگل جو نہیں ہوں ظاہر سی بات ہے پاگل تو نہیں ہوں نا نہیں پاگل گوش و حواس میں کیا نا پتہ تھا کیا کر رہے ہو ہاں پتہ تھا بس ہاں پتہ تھا کبر کھوڈنا خاص طور پر ایک عورت کی کبر پر نظر رکھنا اور جی ٹارچ لگانا اور تمہارا تمہارے اندر دل ہے تم اندر کبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا یہ عورت آنا کہ کیسے اوپر دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں چادر ڈالتے ہیں اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا اس سے پتہ چل جاتا تھا اس سے سمجھ جاتا تھا یہ عورت ہے تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی سوچے بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا ہے اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے اور تم بہنوں والے ہو میں حیران ہوں اس چیز پر غلطی ہے معافی ہوگے بہت مہاتر جاتا ہوں اس کے بعد جو ہوگیا ہوگی اب انشاءاللہ اللہ کرے گا کام ہی نہیں کریں گے کبرستان انشاءاللہ چھوڑ دیں گے کبرستان کیا کروگے تم کبرستان جانا چھوڑ دیں گے تمہیں لوگ زندہ چھوڑ دیں گے کبرستان جانا چھوڑ دیں گے تمہیں مہار دیں گے میرے کو کون بچتا تھوڑی مطبق کہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کو کوئی گن پوئنٹ پہ کسی سے موٹر سائیکل چھینکے آیا ہو اس کو معاف کر دے گا اس کو معافی گائے گا بس اللہ معاف کرے بس وہ ہی بول رہے ہیں نہیں اور اپنی بہن کا جب اپنی بہنوں کا اور اپنی بھابی کا جب بہن نے تم سے سوال کیا تو اس کے لئے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے میں ان کو قتل کر دوں گا نہیں نہیں ان کو کن کو تمہارے گھر میں اگر یہ باقی ہو جاتا تو کیا کرتے تم ہاں اس کو یہی ہوتا کہ اپنی بھی اس کو مار دیتا ہے کیسے اس نے کیا اسے بہت بند ہے ایسے کہ اس کو مار دیتا ہے جان سے ختم کرو ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کیا ہے جو کیسے ہم نے کیا مار دینا چاہیے اور سزا کے لئے تیار ہیں کس قسم کی سزا سزا موت ہونی چاہیے تمہیں جاں تمہارے دل دھڑکا نہیں تمہارے دل بند نہیں ہوا کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی خوف نہیں آیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے میں نے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے جس قبر کس لیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تم کلمہ گوتھے اپنی زندگی کیسے گزاری میرے لئے کیا کیا وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا اور تم اس کے جسم کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی دل نہیں لرزا تمہارا میں بہت مہر سے ہو گیا اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توپ مانگتا ہوں سزا کے لئے بھی تیار ہوں گیا کیوں کیا میں نے اور اپنا آپ سے بھی ماتر جاتا ہوں جو میرے سے بہت علتی ہو گیا اللہ سے ان کے ساتھ بھی اللہ سے تو معافی مانگو ہی مانگو لیکن مانگو معافی اس ماں سے اس بیٹی سے اس دہین سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا جس کو پاک کر کے گھر والوں نے ایک ان کا پیارا چلا گیا ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئیں ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پینا کے دلوں پہ پتھر رکھ کر ان کے بھائی ان کے والد ان کو تنفیل کر کے قبر میں اتار کے گئے اللہ کیا سپرد آخری آرامگاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کی آخری آرامگاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا مجھے پتا ہے میرے والد ان کا انتقال ہوئے ابھی میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا میں نے اس قبر میں جانے تم جانور ہو جانور تم آدمی ہو ہی نہیں تم جانور ہو میرا دل لرز جانور مجھے پتا ہے موسیقی